اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے حریت سے ہوں گے دیسی خانے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ کی عطبت میں حاضر ہے دوستو آج ہم بڑی مزے کا گو بی گوشمن آنے جا رہے ہیں بڑی یہ سان ریسپی ہے آپ سے دوستو اگر آپ لوگ چینل کو نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں چلیے دوستو آج کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گو بی گوشمن آنے کے لئے دوستو میں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو دوستو ہم تھوڑا سا لسن لے لیں گے تقریباً یہ دو چمچ ہمارے پاس لسن ہے اور اس کے ساتھ دوستو ہم نے مٹن کا گوشت لیا ہے تقریباً ایک کلو ہم نے مٹن کا گوشت لے لیا ہے اسی طرح دوستو ہمارے پاس آج درک ہے ہر انگرچہ ساتھ میں کمانٹر ہے اور تھوڑے سے پیاز اور دنیا شامل ہے اور اس کے ساتھ دوستو ہم نے تقریباً آدھا کلو کے قریب ہم نے گو بی لے لیا اور اس کے ساتھ وہی گریلو جو عام ہمارے مسالے ہوتے ہیں وہ ہیں اس سے پہلے ہمارا جو مٹن کا گوشت ہے دوستو وہ ہم اس کو پریشر کوکر میں ڈال لیں گے اس میں ہم نے دو درمیانے سائز کے چوب کیے ہوئے ٹوماتر ڈال لیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لسن تھا وہ بھی اس میں شامل کریں گے اسی طرح دوستو اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں جو بطری ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی دارچینی لونگ اور کالی مرش شامل ہے دو سے تین کٹے ہوئے پیاز شامل کریں گے اور تین سے چار ہری مرشیں ہیں اس طرح سے کٹ لگا کے تو وہ بھی اس میں دوستو ہم شامل کر لیں گے اپنی بان ہاپ ٹی سپون ہم اس میں ہرتی شامل کریں گے اسی طرح ایک چمچ ہمہ لال مرش کا پاؤڈر شامل کریں گے ایک چمچ ہم اس میں چلی فلیکس شامل کریں گے اور ایک ہی چمچ دوستو ہم اس میں نمک بھی شامل کریں گے اس کے بعد ہم دائی سے تین کپ اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو پراشر ککر میں پکانا ہے پھر اس کو ہم اچھی طرح سے ایک چمچ سے ہلا آکے تو اس کو ہم پراشر ککر کو بند کر لیں گے اور اس کو چلے پر چڑا لیں گے دوستو تقریبا ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے پراشر ککر میں پکانا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد آپ نے پریشر ککر کو اتھار لینا اس طرح سے اس کے بعد دوست ہم نے چاٹے بچ کون نکڑائی نگی لے لیا اس میں کڑی جاتا اور زیرہ شامل کریں گے ایک چمچ اسی طرح تھوڑا سا گرم مسالہ ہے ایک چمچ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو تنیا پوڈر ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اس کے بعد جو ہم نے پریشر ککر نے اپنا پورش کو پکایا وہ بھی اس میں دو ساتھ شامل کریں گے اور اس کو پکانا شروع کریں گے ساتھ میں اس کے تقریباً آدھا کلو ہمیں گو بھی شامل کریں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیں گے اس کے بعد کڑائی کو اور ڈپ کے تو آپ نے دوست پان سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو خلقیاں اس پر پکانا ہے اسی طرح اس میں دو چمچ تقریباً ہمیں دہیں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر کے پکائیں گے دہیں شامل کرنے کے بعد جو ہمارا پریشر ککر کا پانی ہوگا وہ بھی اس میں ہمیں شامل کر دیں گے تاکہ اس پانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ہماری ہانڈی میں اچھی طرح سے مل جائے اس کے بعد ہم اس میں دنیا شامل کریں گے دنیا شامل کرنے کے بعد اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ہمیں پکا لیں گے تاکہ دنیا کی وشبو اس میں اچھی طرح سے آ جائے دنیا شامل کرنے کے بعد دوستو اس کی بڑی ہی پیاری وشبو آ رہی ہے ہماری آج کی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو دوستو اس ویڈیو کا لائک کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہماری سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے آپ سے اللہ حافظ